بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمائین زیبقہ سامعین ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ وباؤں کا نزول ہو رہا ہے قدرتی آفات نے دیرہ جمعایا ہوا ہے ان آفات و بلیات کے سباب پر گفتگو کی جاتی ہے اور بڑی بڑی خیاس آرائیاں چھوڑی جاتی ہیں لیکن سب سے بڑے اور بنیادی سباب کو پراموش کر دیا جاتا ہے جب ہمارے ہوتے ہوئے کلمہ پڑھنے والوں کی ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں کی ہوتے ہوئے ناموس رسالت پر حملے کیے جائیں گے تو بتائیے ہم اپنی عزت و عصمت کے تحفظ کی دعائیں کے سمو سے مانگیں گے جب ہمارے حکمران اور انصاف کے کٹہروں میں بیٹھنے والے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو پروٹوکول دے کر اپنے یہود و نصارہ آقاوں سے وفاداریاں ثابت کریں گے تو بتائیے پھر بلائیں نازل نہیں ہوگی تو اور کیا نازل ہوگا ایک آسیہ ملعونہ کو اپنی غلیز عزتوں کے ہار پہنا دیئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کتنے ملعون مرد اور کتنی ملعونہ عورتیں بڑھ بڑھ کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کر رہے ہیں ایک سیفی علی خان کو لگام نہیں دی گئی تو کتنے گستاخے صحابہ اپنے مکرو چہروں کے ساتھ بکواس کرنے کے لئے میدان میں آ چکے ہیں ایک شیعہ فنکار زامن علی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور دیگر صحابہ اکرام علی مردوان کی شان اقدس میں کھلم کھلا گستاخی کا اتقاب کیا آپ بھی ذراعش کی ایک مکرو جھلک ملاحظہ فرمائیں ایک چوڑی اور ملون عورت سائمہ کھو کر اس نے نبی مکرم شفی معظم سید ابو عجم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں علی یاد باللہ علی یاد باللہ کھلم کھلا گستاخی کی اور پھر مسلمانوں سے معافی مانگ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے دین کی بے غرمتی کی گئی تھی لہذا میں نے صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کی گنتی بدبودار اور ناپاک جھلک آپ بھی ذرا ملاحظہ کریں ناظرین گستاخی کی یہ ویڈیوز آپ نے ملاحظہ کی کیا یہ دین مارک میں بنائی گئی تھی کیا یہ ناروے میں بنائی گئی ہیں کیا یہ ہالینڈ میں تیار کی گئی ہیں نہیں نہیں یہ پاکستان میں بنائی گئی ہیں کیوں اس گستاخی صحابہ کو پتا تھا کہ ہمارے ملک میں صحابہ اکرام کے گستاخی کو ہماری جماعت ہیرو قرار دے دے گی مگر صحابہ کا نام لینے والے حکمران وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے اس ملون عورت کو پتا تھا اس گستاخی کا نتیجہ کیا ہوگا مسلمان کہلانے والے بزراکی میں آنکھوں کا تارہ بن جاؤں گی حکمران جماعتوں اور اپوزیشن جماعتوں ان کے لیڈروں کی حمددیاں میرے ساتھ ہو جائیں گی انصاف کے نام پر میرے حق میں فیصلے جاری کیا جائیں گے اور پوری تاغتی قوتیں شیطانی طاقتیں اور سارا عالم کفر میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا سامین جب کوئی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی نعرہ بلند کرتا ہے جب کوئی غازی آمیر چیما میدان عمل میں آتا ہے جب کوئی غازی ممتاز حسین قادری شہید قوت عشق سے للکارتا ہے تو پھر لبرل کہلانے والے اور یہود و نصارہ کے پالتو وہ مولویوں کو تانے دیتے ہیں علماء کرام کو فساد کی جڑک را دیتے ہیں میں پوچھتا ہوں ابھی چند دن پہلے شیخ اپرا کے علاقے میں ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی تظلیل کی گئی توہین کی گئی اس کو کام پکڑوائے گئے اس بیٹے نے تیش میں آ کر دو پولیس والوں کو جان سے مار دیا حلا کر دیا اس نوجوان نے جو کچھ کیا اس کا ذیمہ دار ہے لیکن اربابی اقتدار سے میرا سوال ہے ان لبرل کہلانے والوں سے علماء کرام کو تانے دینے والوں ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ وہ نوجوان وہ بیٹا کیا کسی مولوی کے پاس مسئلہ پوچھنے گیا تھا کیا وہ کسی مفتی سے فتوہ طلب کرنے گیا تھا اپنے باپ کی توہین پر اس نے کسی مولوی سے فتوہ طلب نہیں کیا تھا اس نے کسی مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھا تھا اگر ایک بیٹا اپنے باپ کی توہین پر کسی سے فتوہ طلب نہیں کرتا تو بتاؤ ایک وفادار امتی اپنے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ رکھنے والا جذبہ عشق رکھنے والا مسلمان جب دیکھے گا میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے تو کیا وہ کسی مفتی سے فتوہ طلب کرے گا کیا وہ کسی مفتی کے فتوے کا مختاج ہوگا نہیں نہیں اس وقت اس کا جذبہ عشق خود مفتی بن جائے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فیصلہ سے انکار کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ تاریخی جملہ کہا اور آپ نے فرمایا کہ جس بدبخت کو میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر فاروق کی تلوات کرے گی حضرت جب دریاء بہ رہا ہے اب اگر اس کے راستے میں بند بند دیا جائے تو کیا دریاء کی موجیں رک جائیں گے نہیں نہیں وہ موجیں بند توڑ کر بسیوں کو تہو بالا کر دیں گی اور دریاء عشق کی تغیانیاں یہ بھی فتوے کی محتاج نہیں ہوتی ہیں یہ کسی مفتی سے فتوہ طلب نہیں کیا کرتی ہیں یہ اپنے راستے خود تلاش کر لیتی ہیں ان کا صحیح حل کیا ہے ان کا صحیح حل یہی ہے کہ قانون حرکت میں آئے ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ اشاق کے جذبوں کی یہ تغیانیاں اور رخ اختیار نہ کر سکیں تاریخ گواہ ہے کہ علماء اہل سنت و جماعت یہ ریاست سے ٹکرایا نہیں کرتے یہ قانون کی پامالی نہیں بلکہ یہ قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں یہ علماء حق علماء اہل سنت و جماعت اپنے قانون کے اداروں کو ہمیشہ خیرخواہی پر مبنی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ آئین پاکستان کے پابند ہیں اور اس سے بھی پہلے آپ اللہ تبارک و تعالی حاکم اعلا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے حکامات کے ان کے قانون کے ان کے آئین کے پابند ہیں آپ یہود و نصارہ کے اشاروں کے پابند نہیں ہیں اب بھی وقت ہے عرباب اقتدار صدق دل سے اللہ تبارک و تعالی حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور رہودور نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ناموس رسالت کے قانون کو جاری کریں اور اللہ حضور صرف روح ہوں اس گستاخ صحابہ زامن کو اور اس گستاخ رسول ملعون سائمہ کھوکر کو نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ پاکستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کو اتمنان حاصل ہو جائے جو وطن عزیز کی لگامیں بے غیرت اور پالتو حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ یہ وطن عزیز کی لگامیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرمابردار وفادار اور غیور حکمرانوں کے ہاتھ ہمیں ہیں